بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام وزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حال پر پیارے دوستو یہ آج کے سفر کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ بھی سال پرانی کہانی ہے جب ہمارا سفر جو ہے وہ پی ٹی ڈی سی کے فلیش مین والی ہوتل صدر غاولپنڈی سے سٹارٹ ہوا اور پہلا جو سٹاپ آور ہوا ہے وہ پی ٹی ڈی سی کی بس بیسیک نہیں نکلتی تھی اور مینگورہ سواد پی ٹی ڈی سی ہوتل میں جاوید صاحب اور یاسر صاحب میرے ساتھ ہیں یہ اس سفر میں میرے ہم سفر ہیں اور یہ بیس سال پرانی بات ہے بیس سال پہلے یہ پی ٹی ڈی سی مینگورے کا ہوتل ہے تو یہ جو بس سروس چلتی تھی یہ پی ٹی ڈی سی صدر سے راولپنڈی صدر سے مینگورے تاک یہ سروس تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے گاڑی ہائر کر کے ہم پھر کلام کی طرف موف کیا تھا تو یہاں پر جہاں تک میری آداش کام کرتی ہے یہاں پر ہم نکلے تھے اگلی مارننگ اور لنچ ٹائم جو اینڈا وہ ہم یہاں پر مینگورہ میں پہنچ گئے تھے تو مینگورہ میں ہم نے لنچ کیا لانچ کے بعد ہم سے گاڑی ہائر کی اور گاڑی ہائر کر کے ہم کلام کی طرف موف کیا اور ابھی میری آداش میں نہیں ہے کہ ہم نے نائٹ سٹے یہاں کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیونکہ وینڈیو کے اندر کئی نائٹ سٹے والا جہاں پہ رہے سین نہیں ہے یہ جو فرسٹ امپریشن تھا ہمارے لیے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتل تھا یعنی کئی دفعہ بعد میں گئے ہیں لیکن وہ جو پہلی نظر تھی وہ پہلی ہی نظر تھی تو آپ اس سفر کو میرا پہلا سماعت کی طرف پہلا سفر کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پھل یہ میرے خیال کے مطابق یہ بادام کا جو ہے نا وہ پودا تھا اور یہ باداموں کے پودے اکھروڑ کے پودے چیڑ کے پودے اور اچھی خاصی یہ گرینزوی کے اندر یہ نا یہ ریزارٹ جو ہے نا یہ ہرا بھرا تھا تو یہاں پر ہم نے کافی دیر سپنڈ کی یعنی لنچ کیا وہاں کر رکے لنچ کیا اسلان میں کافی دیر بیٹھے رہے اور یہ پودا آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ اکھروڑ کا تو یہ وہی پودا ہے جس کا آپ یہ لوگ دانتن ہوتا ہے نا یہ جب دانتوں میں مارتے ہیں مو بھی سرخ ہو جاتا ہے دانت سرخ ہو جاتے ہیں وہ اسی پودے کی چھال ہوتی ہے بیسے کے لیے تو یہ یہاں سے نکلتے ہیں پھر ہمارا جو سفر ہے وہ کلام کی طرف موپ کی آنے ہیں کلام میں ایک خوبصورتی ہے روسن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دریا کے بیٹھ میں چرپائیاں لگی گئی تھی اور ان چرپائیوں پر آ کے لوگ بیٹھتے تھے یہ بالکل کلام آپ سمجھ لیں آپ توٹل چینج ہو گیا ہے اس وقت جب ہم کلام گئے ہیں تو اس وقت کلام کے وارڈ بلکل دریا کے کنارے ہوتی تھی اور روڈ سائیڈ پر ہی ہوتلز تھے یہ وہ ہوتلز ہیں جو کیونکہ دریا بہت پھیلا ہوا تھا اور پتلا تھا تو بیچ میں چرپائیاں لگی گئی اور ہوتلز کافی یہ آپ تک دریا کے اندر تک چلے جاتے تھے تو آپ بلکل یہ سمجھ لیں کہ دریا کے پانی کے اندر آپ بیٹھا کرتے تھے تو یہ دریا کے اس طرف ہے جو آپ کو اوشی اور مورڈن لیک کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس طرف کے ہوتل ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ جہاں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل دریا کا ایک ایجی ہے اور اس کے اوپر یہ لکری کا پورا انہوں نے اٹھاباسا بنایا ہوئے تو یہ بہت خوبصورت اور بڑا عصیر منظر تھا موسیقی 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 جوید صاحب نے بیس لوگوں کی جیکٹیں چیک کیوں گی لیکن سب کی جیکٹیں پہنی ہیں پہنے کے تھوڑے کے بعد دارتے لاپس دے دیئے جوید صاحب نے سودا نہیں دیا کسی چیکٹیں سالجای دیڈی موسیقی 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 اور اس وقت ہم نے یہاں بیٹھ کے آم بھی چھوپے اور اس ببارے سے پانی کے اندر کس طاقت کے ساتھ یہ گھنورہ تھا اس کو بھی بڑا منجوائی کیا تو اس کی تصویر بھی بنائی خید جنگی میں آج دیکھیں بھی سال کے بعد ہم اس کو یاد بھی کر رہے ہیں تو یہ اشو کا بڑا خوبصورت منظریں جگہ جگہ پانی کے چشمیں اور پانی کے چشموں کو گھروں کے اندر لے جانا اور گھروں کے اندر سے پھر وہ لوگ استعمال کر کے دوسری ساتھ سے نکل لیاتا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی واتر فالز بہت خوبصورت منظر تھا ماشاءاللہ ان لکڑی کے بینچر میں بیٹھنے کا ایک کپڑا ہی مزا تھا میں بیان نہیں کر سکتا پہلی دفعہ زندگی میں قدرتی ریفریجیٹر دیکھا یہ بالکل چلڈ بوٹل تھی مطلب ایسے ہی کہ جیسے آپ اپنے فریزر سے نکال کے نا تو انجوائے کرتے ہیں تو یہیں پہ یہ بندر بھی گھوم رہے تھے اور یہ قدرتی طور پہ یہاں پہ بندر نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بندر غالباً کسی بندے کا پالٹو تھا جیسے یہ تماشا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بندر سے تماشا دکھاتے ہیں تو اس کا بندر تھا اوشو کے بعد ہمارا رخ جو ہے وہ مارڈن لیٹ کی طرف ہے اور ہم بھی یہ سفر جیپ پر ہی جاری رکھے ہوئے ہیں آج بھی یہ سفر جیپ کا ہی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے افسر میں کیوں نہیں اس کروڑ کو پکا کیا گیا اینی ہو اس وقت تھوڑا ساتھ ادھا مشکل تھا سکیری تھا روڑ کے بیچ میں سکانی تھا چشمیں تھے ان دریا کے اندر سے گزر کے کئی جگہ سے جانا پڑتا تھا آج وہ روڑ شرف اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ دریا کے کنارے کنارے چلتی ہے تو اسی سائیڈ پہ ہے لیکن منظر قدرتی مناظر کی جہاں تک بات کرتا ہوں تو وہ وہاں قائم اور دھائی میں خوبصورت ہیں یہ منظر بھی اور آج کے منظر بھی جہاں تک قدرتی مولکی بات ہے الحمدللہ بہت خوبصورت ہے موسیقی بات 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 ہے موسیقی 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 اچھا جی یہ وہ جگہ تھی جس کو چشمہ یعاب شفا کہتے ہیں تو ہمیں اس بتانے والے نے بتایا کہ یہ پتھر کے نیچے سے شفا ملتی ہے تو جوید بھائی نے بڑی کوشش کی کہ پتھر کے نیچے سے شفا نکالیں پر نہیں نکلے جوید سب کوشش بڑی کی تھی لیکن نکلو یہ بتا چاند کوئی نہیں آیا پانی بڑا تھڑا سا موسیقی 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 موسیقی